ارے نینا آج پھر لیٹ اتنی دیر کیوں ہوئی تمہیں آنے میں وہ میم صاحب مجھے اپنے شوہر کو فیکٹی میں کھانا دینے جانا پڑا اسی لیے میں لیٹ ہو گئی آئندہ خیار رکھوں گی آئندہ کبھی لیٹ نہیں ہوں گی میں اچھا اچھا ٹھیک ہے چل جا کر برتن دوں کچن میں برتنوں کا دیر لگا ہوا ہے جی میم صاحب وہ کچن میں برتن دونے جاتی ہے تو اس کی نظر کچرے کے ڈیبے پر پڑتی ہے اے اللہ یہاں دن بر محنت کرنے کے بعد بھی دو وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا اور ایک یہ لوگ ہیں کہ برتن بھر بھر کے کھانا کورے میں ڈال دیتے ہیں کیسے لوگ ہیں یہ وہ کچن صاف کرتی ہے اور پھر سارے گھر کی صاف صفائی کر کے گھر واپس چلی جاتی ہے ارے یہ بھی کوئی زندگی ہے کیا مہینہ بر کمر توڑ محنت کرنے کے بعد بھی تنخواہ کے نام پر چلر ملتے ہیں وہ بھی ادھر آئے اور ادھر گئے نہ کھانے کا سکھ نہ پہنے کا آرام آج مالک کو ترخواہ بڑھانے کو کہا تھا اور وہ کہتا کہ ایک کام مل رہا ہے نا یہی غنیمت جانو تم میری تو ہمت ہی نہیں ہوتی صاحب یا میم صاحب کو تنخواہ بڑھانے کا کہنے کے لئے ایک تو روز میں لیٹ ہو جاتی ہوں اوپر سے اگر میں تنخواہ بڑھانے کا کہوں گی تو کہیں مجھے کام سے ہی باہر نہ نکال دے گو آج کٹو بڑی جلتی سو گئی اس نے تو شام سے ہی دودھ دودھ کی رٹ لگائی ہوئی تھی اب اتنے مہنگائی میں میں کہاں سے دودھ لے کے آؤں اس کے لئے جب نئی مانی تو میں نے پانی میں چاول کا آٹا ملا کر دے دیا اس نے وہی یوگل دیا اور میرا غصے سے ہاتھ اٹھ گیا وہ یہ روتے روتے وہی سو گئی شان اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ کر غمگین ہو جاتا ہے یہ بھی کوئی زندگی ہے کیا میرے ہوتے ہوئے بھی میری بیٹی کو دودھ کے لئے ترسنا پڑ رہا ہے خوش دینوں بعد نینہ یہ روز روز کے بہانے نہیں چلیں گے کبھی تمہاری بیٹی بیمار ہوتی ہے کبھی تم نے اپنے شہر کو کھانا دینے جانا ہوتا ہے اور آج تم کہہ رہی ہو کہ تمہارے شہر کے چوٹ لگ گئی ہے جا جا اب میرا مو نہ دیکھ اور آئندہ اگر تم لیٹ ہوئی نا تم تجھے کام سے نکال دوں گی یہاں تیرے جیسے نکرانیوں کی کوئی کمی نہیں ہے مجھے وہ کچھ دیر میں سارا کام ختم کر لیتی ہے اور کام ختم کرنے کے بعد وہ میم صاحب کے پاس آتی ہے آپ سے ایک بات کہنی تھی مجھے ہاں کہوں کیا بات ہے میم صاحب آپ جو کھانا کچھرے میں پھینک دیتے ہونا آپ یہ مت کیا کریں یہ کھانا میں لے جایا کروں گی اس سے کھانا برباد بھی نہیں ہوگا اور میرا کام بھی چل جائے گا ٹھیک ہے میں کھانا کل سے کیچن کے سلاپ پر رکھ دیا کروں گی تم وہیں سے لے لیا کرنا اس کے بعد روز نینہ بچا ہوا کھانا باندھ کر لے جاتی ایک دن وہ دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے تب ہی نینہ کام ختم کر کے کھانا باندھ کر وہاں سے چلے جاتی ہے یہ روز روز اپنے ساتھ کیا لے کر جاتی ہے بچا ہوا کھانا جو روز کچھرے کے ڈیبے میں مہنکا جاتا تھا نا یہ کہتے مجھے دے دیا کرو تو میں نے کہا تم لے جایا کرو کیا ہوا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں مجھے تو کوئی اور ہی چکر لگتا ہے کہیں یہ کھانے کی آڑ میں گھر کا سمان تو نہیں لے جاتی نہیں جی یہ ایسی نہیں ہے اور کچھ ہو نہ ہو لیکن یہ ہے اماندار ارے تمہیں کیا پتا کہ گھر کا سارا سمان اٹھا کر لے جائیے جن کا ہم ہی پتہ بھی نہ چلے آخر ہمارے گھر میں قیمتی سمان بھی تو بہت ہے نا ہاں ویسے یہ بات تو میں نے سوچی ہی نہیں اب کیا کریں گے ہم اگلے دن پھر سب کام ہو گیا ہے میں ہم صحیح میں چلتی ہوں اب دونوں میہ بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور چپ چاپ اس کے پیچھے چلے گئی آ گئی تم اب چلتی سے مجھے کھانا کھلا دو صبح سے کچھ نہیں کھایا بہت بھوک لگی ہے وہ کھانے کا شاپر کھولتی ہے اور اسے پلیٹ میں ڈال کر اپنے شہر کو کھلانے لگتی ہے باہر کھڑے میہم صاحب اور صاحب جی جب یہ دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں دونوں اس کے گھر کے اندر چلے آتے ہیں ارے میہم صاحب آپ یہاں آپ یہاں کیا کر رہے ہیں سب کیاریت تو ہے نا نینا تم مجھے ماف کر دو ہم یہ غلط تہمی کی وجہ سے جہاں تمہارا پیچھا کرتے ہوئے چلے آئے لیکن تم نے کبھی بتایا کیوں نہیں کہ تمہارے گھر کی یہ حالت ہے آخر یہ سب کیسے ہوا یہ جس پیکٹری میں کام کرتے تھے نا وہاں ان کے اوپر باری مشین گر گئی تھی پیکٹری کے مالک نے سارا الزام ان کے اوپر ڈال دیا ہے اور تنخواہ دینے سے بھی انکار کر دیا ہے میری تنخواہ سے ہی گھر چلتا ہے اور سارے پیسے ان کی دبائیوں پر لگ جاتے ہیں کھانے تک کے پیسے نہیں بچتے اسی لیے میں آپ کے گھر سے کھانا دے کر آتی ہوں اور اسی سے گزارہ کر لیتے ہیں ہم اسی کھانے کی وجہ سے میرا گھر چلتا ہے میں نے اس دن آپ کو یہ بات بتائی تھی آپ بہت غصے میں تھی اسی لیے آپ نے اور نہیں کیا ہوگا ہمیں ماف کر دو نینا ہم سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے ہم نے تمہیں غلط سمجھا لیکن اب ہم اس غلطی کو صدا رہیں گے آج سے تمہارے شہر کا علاج ہم کروائیں گے اور کٹو کی پڑھائی کی بھی ذمہ داری ہماری ہوگی